اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمُنْ وَالَىٰ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں سیرت ایک ایسا موضوع ہے ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا جاننا میرے لئے اور آپ کے لئے ضروری ہے اس لئے کہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی سے متعلق چیز ہے جن کی طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں جن کی طرح جینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جانے یہ بڑی غفلت کی بات ہے گویسٹا درس میں جو بات ہمارے ساتھ تھی سب سے پہلے میں ان باتوں کا اعادہ کر دیتا ہوں تھوڑی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے ہیں اس قافلے کا پیچا کرنے کے لئے غزوے دلعشیرہ جو ابو سفیان شام سے تجارتی قافلہ لے کر آ رہے ہیں لیکن ابو سفیان نے بچ بچا کر اس قافلے کو لے کر نکل گئے مسلمانوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہاتھ نہیں لگے اس قافلے کو بچانے کے لئے مکہ سے کافروں کا لشکر نکلا خورائش کا رشکر نکلا جس کا سپہ سالار کون تھا وہ پیچھے اتر لگانے والا کون ابو جہل سورین پر اتر لگانے والا اسے کیا بول دیں سب سامنے لگا دیں انہیں کہا لگاتا سیٹ پر کیا لگاتا اتر لگاتا تو ایسا آدمی تھا جو اس جنگ کا سپہ سالار تھا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ واقعی حالت بدل چکی بلکل صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع نہیں تھی کہ خافلے کی جگہ مکہ کے اس لشکر سے مقابلہ ٹکراؤ ہو جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جو صحابہ تھے ان سے بار بار مشورہ لے رہے تھے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تو دونوں طرح کے لوگ تھے انصار بھی تھے مہاجرین بھی تھے الگ الگ لوگوں نے ایک ہی بات کہی بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جہاں چاہے لے چلیے تو آخری بات سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات کو یہاں پیش کیا گیا سعد ابن معاد رضی اللہ عنہ جو انصار میں سے تھے انہوں نے کیا کہا دیکھئے قدا کی قسم یعنی اللہ کی قسم اگر آپ بڑھتے ہوئے بر کے غیمات تک جائیں تو ہم آپ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور دراز مقام ہے بر کے غیمات کہا کہ اگر وہاں تک بھی آپ لے جاتے ہیں تو ہم آنے کو تیار ہیں اور اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں کیا کہا سعید ابن معاد رضی اللہ عنہ نے سعید ابن معاد رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم کودنے کو کیا ہے تیار ہیں تو یہ کب یہ جذبات کب پیدا ہوتے ہیں قائد میں وہ صلاحیت ہو پیچھے والوں میں وہ وفاداری ہو تب جا کر یہ اٹیشمنٹ یہ فرما برداری اور اطاعت پیدا ہوتی جو سپہ سالار ہے جو قائد ہے جو فرما روا ہے اس کے اندر وہ اس طرح کا تقویہ طہارت قائدانہ صلاحیت اور جو کہہ رہے ہیں اس پر کرنے کا جو یہ ہے وہ چیز ہوتی ہے تو ماننے والے بھی کیا کرتے ہیں اتنے بھروسے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمارے قائد نے جو کہا ہم اسے کیا کرنا ہے کرنا ہے سعد بن معان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اس سے بڑھ کر کیا ہے آپ پر ایک طرح کا نشاط تاری ہو گیا ایک طرح کے خوشی آپ کو ملی آپ نے فرمایا چلو اب کیا کرو چلو چلو خوشی سے چلو ہم مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ مجھے کیا ہے یا تو وہ ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ یا مکہ کے لشکر کا مقابلہ یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہم کو ہونا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کے لئے یہ بات بھی کہہ دی کہ قسم اللہ کی قسم میں مکہ کے قریش کے لوگوں کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں کیا بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مکہ کے لوگوں کے قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ کس کس کی لاش کہاں کہاں گری سبحان اللہ اس کے بعد صحابہ میں کیا ہوا اکترہ کی ہمت آگئی عظیمت بلولا جوش شجاعت اکترہ کی اس کے اندر یہ جوان مردی اکترہ کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا یہ پیدا ہوا اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں کتاب کی عبارت ہے اردو کتاب صفحہ نمبر دو سو اسی پر چھے پیش نمبر ٹو ایٹی سکس اردو کتاب کی عبارت ہے اس میں ایک عنوان شیخ نے باندھا ہے اسلامی لشکر کا بقیہ سفر اب اسلامی فوج چلی ہے اب باقی اس کا سفر کیسے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں سے گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کا نام تھا زفران وہاں سے آگے بڑھے اور چند پہاڑیوں کو پار کر کے اسافر وہاں ایک آبادی تھی جس کا نام تھا گاؤں کا نام دیت گاؤں کا نام ہی کیا تھا دیت وہاں اترے اور بدر کی جنگ جہاں ہوئی بدر کا جو مقام ہے اس مقام کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جنگیں جب ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں سامنے والے کی طاقت کتنی ہیں سامنے والے کے پاس ازباب کتنے ہیں سامنے والے کتنے تعداد میں ہیں سامنے والے کتنی دور ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے انفارمیشن لی جاتی ہے اب اطلاع لینا صحیح ہے اس لئے کہ سامنے والا کفر اور تاغوت تھا تو وہ انفارمیشن لینے کے لیے آسان بات کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سپیہ سالار ہیں کسی کو بھیج دیتے آپ جا کر کیا کیجئے انفارمیشن گیدر کیجئے پتہ لگائیے کہ دشمن کیسا ہے لیکن آپ دیکھیں گے خود اللہ کے نبی نکلے ہیں وہ معلومات لینے کے لیے کیا نکلے ہیں اللہ کے نبی نکلے ہیں اور ساتھ ساتھ کس کو لیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں نکلے ہیں دونوں نکلے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سامنے لوگ کیسے ہیں اور مسلمان بدر کے علاقے میں ہیں اور پہاڑی کے ٹیلے کے اس پار کافروں کا لشکر ہے ادھر یہ لوگ ہیں راستے میں ہی ایک بڑا مل گیا بڑا کا مطلب بہت عمر رسیدہ تو بڑے لوگ بہت تجربے کار بھی ہوتے ہیں تو بڑے آدمی سے دونوں ملے مل کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑے سے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور ان کے ساتھی اور وہ مکہ کی قریش ان دونوں کی حالت کیسی ہے بڑے سے کیا پوچھا اللہ کے نبی نے صرف ایک کے بارے میں نہیں پوچھا ایک طرف محمد اور ان کے ساتھیوں کا حال بھی پوچھا دوسرا مکہ کے قریش کے بارے اب بڑا بڑا تھا تھوڑا اس نے کیا کیا کنفیز ہو گیا بولا کہ نہیں جی آپ لوگ جب تک آپ دونوں یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ دونوں میں سے کس طرف ہیں میں بھی کچھ بھی نہیں بولوں گا کیا بولا اس نے پہلے آپ دونوں یہ بتائیں کہ آپ محمد اور اس کے ساتھیوں میں سے ہیں یا مکہ کے لوگوں میں سے ہیں آپ بتائیں ہم بتاتے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو پہلے تم بتاؤ اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے ہم بتائیں گے ہم کون ہیں تو بڑے نے کہا کہ ٹھیک ہے تو یہ اس کا بدلہ ہے تو آپ لوگ میرے سے انفارمیشن لے کے اس کے بدلے کے طور پر اپنے بارے میں مجھے بتانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بلکل ویسے ہی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے بڑے نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے محمد اور ان کے ساتھی فلا روز مدینے سے نکلے ہیں اگر بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ یہاں ہوں گے تو بلکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیام جہاں تھا اس نے بتایا کہ بلکل یہاں ہوں بات صحیح تھی اور مکہ کے لوگ فلا روز نکلے ہیں تو بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو بلکل وہ لوگ وہاں ہوں گے اور اس نے وہی جگہ بتائی جہاں مکہ کے لوگ تھے وہ اتنا ہشار تھا اتنی اس کی معلومات تھی تو اب بڑا اپنی بات بول دیا بولنے کے بعد اس نے بتایا اب بتاؤ تم دونوں کس سے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سے کہا کہ آپ دونوں کس سے ہیں محمد اور اس کے ساتھیوں میں سے ہیں یا مکہ کے لوگوں میں سے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وعدہ پورا کرنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گول مول جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جواب دیا بات بھی رہ جائے اور شخصیت ظاہر بھی نہ ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لوگ پانی سے ہیں کیا بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بن علمہ ہم لوگ پانی سے ہیں تو بڑے کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو بڑا پکتا رہا کہا پانی سے ہیں کیا مطلب ایراخ کے پانی سے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کو سمجھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں سے کیا کرے نکل گئے لیکن اتنی تو بات معلوم ہو گئی کہ مکہ کے لوگ کہاں ہیں اس ٹیلے کے پیچے ہیں اتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو گی اس کے بعد اور ایک چیز جو اسی پیچ پر انہوں نے کیا ہے کہ اور مکہ کے لشکر کے بارے میں اور بھی معلومات ہونی تھی وہ لوگ کتنے ہیں اب تک معلوم نہیں ہو سکا مکہ کا لشکر آ چکا ہے وہاں موجود ہی تھی نہیں تو بات معلوم ہو گئی لیکن اس فوج میں اس میں کتنے لوگ ہیں اس کی کوئی معلومات نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا جاسوسی دستہ بلدوں وہاں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے ایک تین آدمی کی ایک ٹیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اس میں کون کون تھے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سعد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ یہ ٹیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور یہ لوگ سیدھے بدر کا جو پلیس ہے مقام ہے وہاں پہنچے بدر کی جنگ جہاں ہوئی وہاں پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے تھے چشمہ کسے بولتے ہیں پانی جس میں ہوتا ہے فونٹین یا کیلی جے پانڈ جو پانڈ ہاں ہاں جو ہوتا ہے اس کے پاس گئے تو وہاں گئے تو دیکھا کہ دو نوکر ہیں جو پانی بھر رہے ہیں پانی بھر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ان دونوں کو کیاپچر کر لیا ان دونوں نوکر کو کیا کر لیا گرفتار کر لیا پکڑ لیا اور لے کر کیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو دونوں کو لے کر کیا کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھ رہے تھے اب صحابہ اکرام ان دونوں سے پوچھ رہے ہیں حالات دریافت کر رہے ہیں اب جب پکڑ کر لائے ہیں تو انفارمیشن لے رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم دونوں کس کے آدمی ہو کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے سقے ہیں قریش کے ہم لوگ قریش کی جو فوج ہے اس کو ہم پانی پلانے والے ہیں کیا ہیں ہم لوگ قریش کی جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں پانی پلاتے ہیں ہم قریش کے سقے ہیں تو انہوں نے ہمیں پانی لانے کیلئے بھیجا ہے تو ہم آئے ہیں لیکن جو یہ تین لوگ تھے ان کو جواب پسند نہیں آیا جواب پسند نہیں آیا وہ لوگ کیا سمجھ رہتے ہیں ابھی بھی مسلمانوں کو یہ دل میں تھا کہ ابو سفیان کا خافلہ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہیں باہر نہیں گیا تو مسلمان یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ کہیں کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں جب انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے آدمی ہیں تو ان کو مارتے یہ تینوں کیا کرتے صحابہ ان کو مارتے اور وہ لوگ وہ لوگ سخت پٹائی کر دی ان لوگوں کی وہ دونوں کی تو انہوں نے مار کب تک کھاتے وہ لوگ مجبور ہو کر بولے کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں تب تینوں صحابہ ان کو کیا کر دیئے مارنا بند کر دیئے مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کیے بڑا ناراض ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے عجیہ وہ دونوں صحیح بولے تو آپ لوگوں نے مارنا چالو کیا جب جھوٹ بولے تو مارنا بند کر دیا وہ دونوں قریش کے آدمی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا وہ دونوں قریش کے آدمی ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دونوں سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ قریش کے متعلق بتاؤ قریش کے متعلق بتاؤ تو دونوں نے کہا کہ وہ جو آخری ٹیلا دیکھتا ہے پہاڑ کا ٹیلا اس کے پیچھے خورش ہے بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے ہیں کتنے نویں تو انہوں نے کہا کہ بہت ہیں بہت لوگ ہیں بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم masters پوچھا کہ تعداد کتنی ہیں نمبرز کتنے ہیں تو دونوں غلام تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم ہم کو نہیں معلوم کہ ان کی تعداد کتنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ان سے کیا کہ روزانہ کتنے جانور کٹتے ہیں روزانہ کتنے جانور کٹتے ہیں تو ان دونوں نے کہا کہ کبھی نو کبھی دس کتنے اونٹ کٹتے ہیں کبھی نو کبھی دس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد نو سو سے ایک ہزار تک ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اندازہ لگا لیا کہ وہ نو سو ہو سکتے ہیں یا ہزار ہو سکتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے ایک اور سوال کیا کہ یہ جو پریش کی جو فوج ہے اس میں کتنے معززین ہیں معززین مطلب بڑے بڑے جو کیا بولیں گے اسے آئیکونک پرسنس کیا بولیں گے اسے معززین کتنے معزز لوگ ہیں تو اب وہ دونوں سقے نے نام گنانے شروع کیے کہا کہ ربعہ کے دونوں بیٹے عطبہ اور شائبہ یہ دونوں ہیں اور ابو البختری بن حشام بن حزام یہ بھی ہیں نوفل بن خوائلن یہ بھی ہیں حارث بن عامر تعیمہ بن عدی نظر بن حارث زمعہ بن اسود ابو جہل بن حشام امیہ بن خلف اور بہت سارے نام یہ دونوں نے جو پانی پلانے والے ہیں انہوں نے گنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب یہ جواب سنا دونوں سے نام سنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لاکر ڈال دیا ہے مکہ کے جتنے بھی معزز لوگ ہیں وہ اب کہاں ہیں تمہارے پاس بدر میں مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لاکر کیا کر دیا ہے ڈال دیا ہے یہ ہے بدر کا میدان ایک ٹیلے کے پیچھے مکہ کا لشکر ہے بلکل آس پاس بھی اللہ اسلامی فوج موجود ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ ریت ریت میں پاؤں کیا ہوتا ہے کبھی آپ بیچ جائیں تو آپ چل نہیں پائیں گے پاؤں آپ کا کیا ہوتا ہے ریت میں دھس جاتا ہے تو صبح جنگ ہونے والی تھی اللہ نے رات کو بارش نازل فرما دی یہ بارش جو ہوئی دونوں کو الگ الگ طریقے سے ایک کو فائدہ ہوا ایک کو نقصان ہوا مسلمانوں کو کیا ہوا اس سے پائدہ ہوا غیروں کو کیا ہوا نقصان ہوا مشرقین کے لیے یہ بارش موصلہ دار برسی بلکل تیزی کے ساتھ برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی وہ آگے نہیں بڑھ سکے لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی مسلمانوں پر جو برسی ایک دم لائٹ برسی اور انہی پاک کر دیا ایک طرح سے مسلمان کیا ہو گئے لائٹ پھوار بارش میں مسلمان کیا ہو گئے بلکل فرش ہو گئے اور قدم شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا اس لائٹ بارش نے زمین کو کیا کر دیا ہموار کر دیا اس کی وجہ سے ریت میں سختی آگئی مٹی میں کیا ہو گئی سختی آگئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے اور دل صحابہ اکرام کے مضبوط ہو گئے اس بارش کی وجہ سے اسی لئے کبھی بھی کریں کہ جب بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے کبھی آپ دعویٰ پر جا رہے ہیں اچانک بارش ہوتی ہے تو دل میں یہ ملال محسوس رہا اس حقیوں ہوا کبھی ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے تب بھی تو بارش ہو جاتی ہے نہیں تو یہ قصے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے بارش برسانا غیر بارش کس کی حکم سے ہے اللہ کی حکم سے ہے آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کتنی مخلوق کا فائدہ ہوا ہے بین الزر الغیر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے جو بارش نازل کرتا ہے کون سا قطرہ پانی کا کون سا قطرہ کہاں اتارے کس کو معلوم ہے اللہ کو معلوم تو یہ بدر کی جنگ کی رات والی بارش کی بات تھی جس سے صحابہ اکرام کو بہت سارا فائدہ ہوا ان کے دل مقبوط ہو گئے شیطان کی گندگی دور ہو گئی اور مٹی جمنے کے لائق ہو گئی اس کے بعد اب مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے جہاں ہیں مسلمان کہاں بڑھ رہے ہیں بدر کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا کہ بدر کے جو چشمیں ہیں جو پانی کے جو بہت سارے پون چشمیں تھے آگے بڑھنے کا حکم دیا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہیں اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ لوگ آگے بڑھ کر ان پانی کے چشموں پر خبزہ کر لیں گے تو عشاء کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جتنے بھی پانی کے چشمیں تھے وہاں یہ لوگ آگے ہیں رات کا صبح جنگ ہے رات کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حباب ابن مندر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں اترے ہیں بدر کی چشموں کے پاس ہم پڑاؤ ڈالے ہیں یہ آپ کی جنگی تدبیر ہے یا اللہ کا حکم ہے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ آپ اتریں یا آپ کی جنگی تدبیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ کیا یہ حکم ہے کہ اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے اللہ کا حکم ہے یا آپ کی جنگ کی حکمت عملی ہے آگے پیچھے ہم جا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف جنگ کی حکمت عملی ہے ہمارا کیا ہے جنگ کا ہمارا حکمت ہے تو حباب بن مندر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ مناسب نہیں جہاں اب ہم لوگ اس وقت ہیں یہ جگہ مناسب نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بات ہم کو ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مان لیا کرتے تھے آج کا دو ٹکے کا کوئی بڑا آدمی بن جاتا انہوں بولے سو میں کیا سننا سو کیا بولتا ہے جنگلے انہوں بولے سو میں سننا کی انہوں کون ہوتے منجے بولنے والے یہ کیا ہے حد درمی ہے لا يريدون علوان فی الارض و لا فساد آئیسے لوگوں کیلئے جنت نہیں سامنے والا مشورہ دیتا ہے مشورہ اچھا ہے اس کا فائدہ لو نہیں انہوں کیا بولتے سو انہوں انہوں ہم نہ کیا بولتے سو ہمیں ہم نہ یہ دو چیز بڑے خطرناک ہیں ہمیں ہم نہ یہ چیز بڑی خطرناک چیز ہے ہاں اور کیا اور کوئی بات ہے کیا نہیں نا یہ دو لفظ ہی ہم لوگ بار بار سنتے ہیں ہمیچ ہمیچ کرنا سو پورا دوسرا کون بھی کیا بھی نہیں بولنا لیکن اللہ کے نبی کی صیرت ہم کو یہ نہیں سکاتی ہے صحابی ہیں مشورہ دیتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو جگہ آپ نے چوائس کیا ہے یہ جگہ کیا نہیں ہے سوچبل نہیں ہے مناسب نہیں ہے اچھا انہوں نے کیا کہا کیا کرنا بولو انہوں نے کہا کہ آپ آگے تشریف لے چلیں آپ کیا کریں اور آگے بڑھیں یہ جو پانی کی جو چشمیں ہیں اس کو آپ پیچھے چھوڑ دیں بکے کے لوگ جہاں ہیں ان کے سب سے قریب جو پانی کا چشمہ ہیں اس پر ہم لوگ کیا کریں خبزہ کریں اس ایک پر ہم لوگ کیا کریں خبزہ کر لیں گے اور ہمارے پیچھے جو ہم لوگ چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں سب کو ہم کلوز کر دیں گے جب جنگ ہوگی تو ہم کو وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے ہم پانی پییں گے پیچھے کے جو چشمیں ہیں سب کلوز ہو جائیں گے کافروں کو پانی نہیں ملے گا اور ہم کو پانی ملتا رہے گا تو انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں پھر ہم بقیہ جو چشمیں ہیں اسے پاٹ دیں اسے کلوز کر دیں اور اپنا ایک جو چشمہ ہمارا رہے گا پانی کا جو پونڈ رہے گا اسے ہم حوض بنا کر پانی سٹاک کر لیں گے اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے ہم پانی پیتے رہیں گے انہی پانی نہیں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا کیا کہا اللہ کے نبی نے یہ اللہ کے نبی کی دار یہ ہے کہ ہر ایک کا مشورہ سنتے تھے اور اس کے بعد عشاء کے بعد ہوا ہے عشاء کے بعد مشورہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جی رات ہو گئی چلو کل دیکھتے ہیں نہیں بلے پھر ساری لشکر کو لے کر اٹھے کوئی آدھی رات گئے آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا مکہ کے لوگوں کو پتا نہیں بلو اچھا اونٹا کھا لے کیا کر لگ رہا گیا ہے شراب گراب پلے گو بست لیکن ان کو نہیں پتا کی در کیا ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ رہنمائی فرما دی کہ آدھی رات کے خریب اس چشمے پر پہنچے پھر صحابہ اکرام نے حوض بنایا کب ہو رہا ہے کام آدھی رات میں ہو رہا ہے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا صبح مقابلہ ہے آدھی رات کوئی کام ہو رہا ہے اللہ اکبر وہاں تھکان مایوسی سستی کاہلی اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا جہاں چیزیں آتی ہیں وہاں پتہ و کامرانی کا نام و نشان نہیں ہوتا جو قومیں آگے بڑھتی ہیں وہی پتہ مندی پاتی ہیں جو سستی اور کاہلی سے ہوتی ہیں وہ قومیں پتہ و کامرانی کا نام و نشان نہیں دیکھتی ہیں یہ تھی بات رات کا وقت ہے سارا انتظام ہو چکا اب صحابہ اکرام نے سوچا کہ ایک کنٹرول روم بنایا جائے ایک سائبان ایک ٹینٹ لگایا جائے بلند جگہ پر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں سارے جو بھی ہو رہا ہے میدان میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں دیکھیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیسے ساری چیزیں ہو رہی تو کہتے ہیں سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی مرکز قیادت جو ٹاپک انہوں نے کہا مرکز قیادت کے معنی ہے کنٹرول روم ایک کنٹرول روم بنایا گا کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں اس کو یہ کرنے کے لئے اس کو چلانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے ابزرویشن کے لئے مانیٹر کرنے کے لئے کیا آپ کریں یہ ایک مانیٹرنگ روم بنانی پڑے گی کیسے آپ مانیٹر کرتے ہیں کہ اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے یہ تو نہیں کہ بٹن آن کر کے آپ سو جائیں آٹو پائلٹ کی طرح ایسا تو نہیں ہوگا تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں دو آنکھوں سے دلے دماغ سے سوچیں کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے تو کہتے ہیں سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ تجویز پیش کی کیوں نہ مسلمان ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تو انہوں نے یہ کہا دیکھئے ہم لوگ تو آگے بڑھ رہے ہیں لیکن جنگ دو حالتوں میں سے ایک حالت ہو سکتی ہے یا تو ہم کو فتح مل سکتی ہے اللہ نہ کرے یا تو یا تو شکست ہار یا تو یا تو ہم فتح کر سکتے ہیں یا تو شکست ہو سکتی دو میں سے ایک ہو سکتی ہے اچھا انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کون بول رہے ہیں سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انسار کی طرف سے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم آپ کے لئے ایک چھپر تعمیر کر دیں ایک چھوٹا سا ٹینٹ یا جو بھی چیز وہ زمانے میں تھا جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس سواریاں بھی مہیا رکھیں گے ہم آپ کے پاس تیز رفتار گھوڑے بھی کیا کریں گے آپ کے پاس رکھیں گے اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے اور اگر دوسری صورت پیش آگئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہوں گے جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں مدینے میں بہت سارے صحابہ ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے ہم لوگ اس نیت سے نکلے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے کو ہم اپنے قبضے میں لیں گے تو آپ ہمارے صحابہ کے پاس مدینے میں جو ہیں آپ چلی جائیے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر انہی یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دو چار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہیں رہتے جو لوگ مدینے میں اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ لڑائی کریں گے اس پر اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کی تعریف کی اور اب مسلمان ہیں وہ مرکز قیادت جو کنٹرول روم بنایا گیا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کچھ انصاری صحابہ کو وہاں ایک ٹیم وہاں رکھ دیا اس کی حفاظت کے انصاری صحابہ کو وہاں رکھ دیا اب اب تو یہ تو سارا کم راتی میں ہو رہا ہے ابھی رات گزری نہیں آدھی رات گزر گئی آدھی رات سے زیادہ ٹائم گزر گیا ابھی کتنا ٹائم لگا ہوگا اس میں سارا سائیبان بنانے میں سارے انتظامات کرنے میں اب پھر لشکر کی ترتیب بھی دینی ہے کون سامنے رہیں گے کون پیچھے رہیں گے میں منہ کدھر ہے یہ سارا ترتیب دینا پڑتا ہے اللہ کے نبی میدان جنگ میں تشریف لے گئے جہاں جنگ ہونا تھا وہاں جنگ تشریف لے گئے اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ فلاں کی قتل گا ہے یہاں فلاں آدمی گر کر مرے گا وہاں فلاں گر کر مارا جائے گا کہاں بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ بیدان کیا وقت ہے رات کا وقت رات کا وقت اسی لئے سچے مسلمانوں کی صبح سہر سے ہوتی تھی اسی چیز کو کھو کر آج ہم لوگ کیا ہیں پسماندگی اور غفلت کا شکار ہیں اس لئے کہ آج مسلمان کتنے ہیں جو فجر کی نماز میں جاتے ہیں آوازیں دے دے کے تھک جاتے ہیں کبھی اس مسجد سے کبھی اس مسجد سے لیکن بستریں چھوڑنے والے کتنے مسلمان یا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیروں میں اپنی لشکر ترتیب دے رہے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ وہیں دیکھئے ساری لشکر کی ترتیب دے دی وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزار کہاں سوئے ہیں ایک جھاڑ ہے وہ جھاڑ کا ایک جڑ ہے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی اللہ کے نبی صلی اللہ یہ وہاں اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک اف کے ساتھ رات گزار اب اب ان کے دل کیا تھے اعتماد سے پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کیا تھے اعتماد سے بھرے ہوئے تھے اور راحت سکون سے رات انہوں نے بسر کی کتنی رات گزارے ہوں گے آدھی رات تو اسی میں گدر گئی اور انہی توقع تھی کہ اللہ تعالی ان کو بشارتیں بتلائے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں بھی کیا ہے یہ جو بسپارش سے جو فائدہ ہوا آپ لوگوں کے قدم جمع دیئے اور شیطان کی گندگی کو دلوں سے نکال دیا اسی کا ذکر کہا یہ رات جو رات اللہ کے نبی صلی اللہ اس سہرہ میں بدر کے اس میدان میں بسر کی جمعے کی رات سترہ رمضان کی تاریخ تھی اور ہجرت کا دوسرا سال تھا اب ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ کی حالت تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ سارے کام سٹھ ہیں کنٹرول رمضی بن گیا لشکر کی ترتیب بھی ہو گئی سارے کام ہو گئے اب جو کافروں کا جو لشکر تھا وہاں ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی اب جنگ لڑنا یعنی تو واپس جانا اس بات کو لے کر کافروں میں کھلبلی مچی تھی پوریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے قیام میں اللہ صلی اللہ کے ہاؤس کے جانب بڑھا جس ہاؤس کو مسلمانوں نے کیپچر کیا تھا اس ہاؤس کی طرف کافروں کا ایک گروہ آیا آپ نے فرمایا چھوڑو کیا کرو ان لوگوں کو چھوڑ دو اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرما کہ جو بھی اس ہاؤس سے پانی پیے گا وہ مارا جائے گا اور بلکل ویسی ہوا جن لوگوں نے اس ہاؤس سے پانی پیا سب کے سب کیا ہو گئے مارے گئے سوائے حکیم بن حضام کے وہ بھی پانی پی گئے لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے بعد میں مسلمان ہوئے تو جب بھی حکیم بن حضام مسلمان ہونے کے بعد قسم کھاتے قسم میں تاقید پیدا کرنا چاہتے تو کہتے قسم ہے اُذ ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی یعنی اُس دن میں کیا ہو گیا بچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوز کے جانب بڑھا آپ نے فرمایا انہی چھوڑ دو مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا سوائے ایک کے کون ہیں وہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان برحال جب قرائش مطمئن ہو چکے اب قرائش کو بھی اتمنان ہو گیا تو انہوں نے مدینہ کے لشکر کا اندازہ لگانے کیلئے ایک آدمی کو بھیجا ایسا ہوتا تھا جنگ سے پہلے ادھر سے لوگ جاتے تھے تاکہ صحیح اندازہ لگ جائے کہ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس کیا اسباب ہیں کیا طاقت ہے ساری چیزیں عمیر بن وحب جمحی کون ہے وہ عمیر آیا آ کر بولا دیکھے کچھ کب یا زیادہ تین سو آدمی مدینہ کے لوگ کتنے ہیں تین سو آدمی اور پھر کیا کیا اچھا چھا ذرا ٹھےرو میں ذرا دیکھ لیتا ہوں یا تین سو آدمی ہیں یا ان کے پیچھے کوئی کمک ہے اسے کیا بولتے ہیں کمک کو ایک فوج سامنے رہتی ان کے سپورٹ میں پیچھے کیا رہتے ہیں ان کے سپورٹ میں ریزر اور ایک طاقت رہتی ریزر ایسا ہے کیا سب آہ آہ بیک اپ کیا تو ہے میں دیکھتا ہوں دران دادہ لگاتا ہوں اس کے بعد گھوڑا لے کر دوڑتا ہوا وادی میں نکل گیا لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا اس نے جا کر پھر کیا کہا لیکن اے قریش کے لوگوں قریش کے لوگوں سے کہہ رہا ہے میں نے وہاں تین سو آدمی دیکھے ہیں لیکن میں نے بلائے دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں اس نے آ کر کیا کہا وہ لوگ تو تین سو ہی ہیں لیکن میں نے ایسی بلائے دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں مدینے کے اونٹ اپنے اوپر صرف موت سوار کیے ہوئے ہیں یہ جو مدینے کے اونٹ آئے ہیں یہ صرف تمہاری موت کی سواری لے کر آئے ہیں کسے بولا ہے قریش کے لوگوں کو بولا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و مأوہ خود ان کی تلواریں ہیں اپنے حساب سے بولا ہے کوئی اور چیز نہیں تو پھر اس نے عمیر بن جمحی نے کہا کیا بات اس نے کہی دیکھی اللہ کی خسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہاری آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہیں ہوگا اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی مرے گا تو کیسے مرے گا مار کر مرے گا بینا مارے نہیں مرے گا اور اگر تمہارے خاص خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تمہارے بڑے بڑے آدمی ایس پوچ میں ہیں اگر تمہارے خاص خاص لوگ مر گئے تو اس کے بعد جینے کا مزا ہی کیا ہے اگر جو بڑے بڑے لوگ ہیں چلے گئے اس لئے اچھی طرح سوچ امیر بن جمہی نے کیا کہا اچھی طرح سوچ لو کہ آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے اس موقع پر ابو جہل کے خلاف اب امیر کون تھا ان کا کافروں کا امیر کون تھا ابی جہل تو ابو جہل کے خلاف ایک ایجیٹیشن کیا بولیں گے اسے ایک محاد یہ چلا کہ تم جنگ لڑنا چاہتے ہو ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں مکہ کے لشکر ہی میں کیا بولیں گے اسے بغوت ایک اور جھگڑا کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ مکہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں مکہ کے لشکر اب اس ماحول کو بنانے کے لیے حکیم بن حضام نے لوگوں کے درمیان دور دھوپ شروع کیا بولا کہ ہم لوگ واپس چلے جاتے ہیں لیکن اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے کسی بھی رائے کو لوگوں میں جاری کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی تو حکیم بن حضام سب سے پہلے عطبہ بن ربیعہ کے پاس گیا اور بولا عطبہ آپ قریش کے بڑے آدمی ہیں آپ کی بات سارے لوگ سنتے ہیں پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے ایک اچھا کام کرتے جاؤ لوگ ہمیشہ آپ کی تعریف کریں عطبہ نے حکیم بن حضام سے کہا کہا کون سا جی وہ اچھا کام بولو میں کرنے تیار وہ لوگ شہرت کو مرتے تھے لوگ میرے بارے میں بولیں گے تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ لوگوں کو بغیر جنگ کے واپس لے جاؤ جنگ لڑنے کے پیچھے اور ایک کیا بات تھی آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اس سے پہلے وادی نخلا میں ایک مڈویڑ ہوئی تھی جس میں ایک کا خون بہایا گیا تھا مکہ کے لوگوں کا وہ تھا عمر بن حضرمی اس کو ختل کیا گیا تھا اس کے خون کا بدلہ بھی لینے کے لئے یہ لوگ آئے تھے تو حکیم بن حضام نے کہا کہ اس کے قتل کی دیت اور ذمہ میں لے لیتا ہوں جو بھی اس کا کمپنزیشن ہے کیا کرتا ہوں میں دیتا ہوں مکہ کے لوگوں کو لے کر کیا کرو واپس چلو جنگ نہیں چاہیے اور جو مال بھی اس میں وادی نخلا میں جو لوٹا گیا یعنی مسلمانوں کی طرف سے جو چھین گیا تو عثبہ نے یہ بات سنا سن کر حکم بن حضام کی بات سنی سن کر کیا کہا اس نے بات صحیح ہے لیکن لوگوں کی معاملے کو بگاڑنے والا بھڑکانے والا ہندلیہ کا بیٹا ایک ہے پہلے اسے جا کر کیا کرو ہندلیہ کا بیٹا ایک ہے انہیں کیا کرتا لوگوں کو بھڑکا تھا معاملے کو خراب کرتا پہلے جا کر اسے کیا کرو اس کو اپنے فیور میں لے کون انہیں ہندلیہ کا بیٹا شویب صاحب ہندلیہ کا بیٹا کون ابو جہل ابو جہل نامی کچھ ہندل وہ کڑوے پھل کو کہتے ہیں اس کی امی کا نامی کیا تھا ہندلیہ تھا تو عطبہ نے کہا تم ہندلیہ کے بیٹے کے پاس جاؤ کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے اندیشہ نہیں ہے ہندلیہ کے بیٹے سے مراد ابو جہل تو ہر جگہ ایسے لوگا آرتے ہیں پہلے ایسے روہ کیا کرنا سچ کیا کرنا آف کرنا تو اب وہاں اگر سچ آف ہو گیا باقی معاملہ آسانی سے کیا ہوتا ہے حل اس کے بعد عطبہ بن ربعہ نے کھڑے ہو کر ایک تخریر کی عطبہ بن ربعہ نے کھڑے ہو گئے انشاءاللہ یہاں سے کل پڑتے ہیں ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے تو عطبہ بن ربعہ نے کیا تخریر کی اس کی باتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اس کے بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے جب ہوئی تو کیا چیز پیش آئی اس کے بعد جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ وہ صحابی جن کے پیٹ میں اللہ کے نبی نے نیزے سے تھوڑا یہ کیا تو انہوں نے کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی آپ بدلہ دی جی تو اللہ کے نبی نے اپنا پیٹ کھول دیا کہ سواد بن غزی تم اپنا بدلہ لے لو تو یہ ساری بات انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گی سبحانک اللہ ربنا و بحمد اشہدو اللہ الہ انتا استغفر و اتوب الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ